بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر أنه مسح على ناسیته وعمامته وقد رویہ هذا الحديث من غیر وجہ عن المغیرت بن شعبت وذکر بعضهم المسح على الناسیہ والعمامہ ولم يذکر بعضهم الناسیہ سمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل ویقول ما رأیت بعینی مثل یحیٰ ابن سعید القبطان وفی الباب عن عمر بن امیت والسلمان والثوبان وابی امامت قال ابو عیسی حدیث المغیرت بن شعبت حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابو بقر وعمر وعنس وبه یقول الاوزاع و احمد و اسحاق قالوا یمسه على الامامہ قال وسمعت الجارود بن معازن یقول سمعت وکی ابن الجراح یقول ان مسح على الامامہ یجزیوه للأسر عن ابی عبیدت بن محمد بن عمار بن یاسر قال سألت جابر بن عبداللہ عن المسح على الخفین فقال السنة یا ابن اخی وسألتو عن المسح على الامامہ فقال مس الشعر وقال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین لا یمسه على الامامہ اللہ ان یمسع برعسه مع الامامہ وہو قول سفیان السوری و مالک بن عنس و ابن المبارک والشافی عن بلال ندی اللہ تعالی انہو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح على الخفین والخمار اس نسخے میں باب ما جاء فی المسح على الجوربین والامامہ ہے لیکن شیخ محمد عابد سنبھی کے نسخے میں صرف باب المسح على الامامہ ہے جوربین کا نہیں اس لئے کہ اس کے پہلے والے باب میں جوربین کا ذکر آ چکا ہے باب فی المسح على الجوربین والنعلین یہاں جوربین کا ذکر نہیں ہے حدیث شریف جو اس باب کے تحت میں آ رہی ہے اس میں بھی جوربین کا ذکر نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا نسخہ جو فی الحال ہے وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے مگر اس نسخے کی تسحی نہیں کی جائے گی وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر تسحی کر دی جائے گی تو جو شروعات اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں اس میں شاریحن جو تسحی کی ہے وہ بیمانہ ہو جا دے گا اگر تسحی کی جائے گی تو شاریحن کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی مثال جیسے جلالین کے نسخوں میں کسرت سے ہے صرف تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی نزدیک پگڑی پر مسا جائز ہے جیسے کہ امام تنویزین رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے مگر ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ وہ باندھی گئی ہو مخنقا طور پر مخنقا طور پر یعنی لڑائی میں جس طرح پگڑی باندھی جاتی ہے کہ سر پر بھی اور تھوڑی کے نیچے سے نکال کر کے اس میں باندھی جاتی ہے مضبوطی کے لیے ایسی پگڑی کے اوپر مسا جائز ہے یہ شرط ہے عام پگڑی یا ہر پگڑی کے اوپر ان کے نزدیک مسا جائز نہیں ہے حضرات اعیمہ سلاسہ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مالک رحمت اللہ علیہ ان تینوں کے نزدیک مسا علی الامامہ جائز نہیں ہے باب کی حدیث شریف جو حضرت امام احمد ابن حنبل کا مستدل ہے یہاں بھی وہی جواب دیا جائے گا جو مسا علی جوربین جو اس سے قبل والا باب میں دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ مقصود یہاں مسا علی الناسیہ تھا پیشانی پر عمامہ پر مسا مقصود نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ کو ٹھیک کیا درست فرمایا تو راوی نے مسا سمجھا اور اپنی سمجھ کے مطابق روایت کر لیا سمئے تو احمد ابن الحسن یقول یہاں امام احمد رحمت اللہ علیہ کے قول کو نقل کرنے کی وجہ اگر یہ ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کو دلیل پکڑتے ہیں اس کے راوی یحییٰ ابن سعید قطان ہیں جو بہت اچھے راوی ہیں تو جواب یہ ہوگا کہ مسلم شریف کی روایت اس روایت کے مغائر ہے نیز ہم بانتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن سعید قطان بہت اچھے راوی ہیں اور پرکھنے میں مہارت تاما رکھتے ہیں مگر سند میں صرف ایک ہی راوی نہیں ہیں دوسرے راویوں کے بارے میں بھی ثابت کرنی چاہیے کہ بہت اچھے ہیں مسحہ علال امامہ کے سلسلے میں بخاری شریف میں جو ایک روایت ہے اس پر بھی حضرت ابن عبدالبر نے کلام کیا ہے وہ روایت عمر ابن امیہ کی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ صرف ایک راوی نہیں اس سند میں دوسرے راوی ہیں تو ان کے سلسلے میں بھی یہیہ ابن سعید قطان کی روایت بیان کرنی چاہیے جب نہیں ہے تو پھر ایک ہی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے مسحہ علال خفین والخمار والی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اخیر میں بیان فرمائی ہے خمار سے مراد وہ کپڑا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر بالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے پگڑی اتارنے کے پگڑی اتارنے کے بعد باندھا کرتے تھے بعض نے یہاں وہی جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمار کو ہٹا کر کے مسحہ کیا اور پھر خمار کو آگے لے آیا تو راوی نے مسحہ سمجھ لیا تو اپنی سمجھ کے مطابق یہ روایت کر دیا یہاں پر ایک دوسرا جواب بعض نے یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمار تھا وہ بہت باریک تھا اور تیل کا اثر باریک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر آ جایا کرتا تھا تو جب پانی کا مسحہ اس خمار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو پتلے پن ہونے کی وجہ سے پانی کی تراہٹ اور پانی کی تری بھی اس میں سر میں بالوں میں پہنچ جاتا تھا اس لئے باہ حضرات نے یہ بھی جواب دیا ہے لیکن صحیح جواب وصحیح ہوا الاول واللہ آپ دیکھ رہے ہیں آنک 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 کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی